اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرنڈارٹ پی آج ہم چینل سٹوڈنٹ کے ایک ویسن کا آنس کریں گے جو کہ ایم ڈی کیائر سلیبس ٹو 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 پڑ کر رہے تھے وہ دوسرے ایم ڈی کیائر کے لئے انسی وقیاب ہے انگلیش کی اس کو کس طرح سے سالکیہ رہے اور ایک پیڈیا فارم میں میں اپنی چینل پہ چند دنوں بعد اپلوڈ کروں گا وہ کیا ہے اس کے ساتھ سننم جس کی بڑا سے آپ کو سانی ہوگی اور ان کو یاد کرنے کا میتھڈ خیر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑا اوبجیکشن جو کہ بار بار سٹرنڈ کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنس کا جو سلیپرس ہے ورائیٹی آف لائف اس کے اندر ایک تو ہے ورائیٹی آف لائف کے اندر جو وائٹس کا پورشن ہے ایڈز اس کے علاوہ موڈ آف ٹانس میشن جتنا بھی ٹاپک ہے اس چیپٹر میں شامل ہے لیکن انہوں نے کنگرم پروٹسٹا فنجائی پلانٹی اور اینیمیلیا ان کو بھی ایک ہی ہیڈنگ میں لکھ دیا اب سٹرن پرٹیشن کے ایک چیپٹر ہے اس میں سے شاید ایک ایم سیگوز آتا ہے یا دو آتا ہے لیکن اس میں انہوں نے تمام تقریباً آجی بک کو کور کر دیا تو اب کیا وہ کنگرم پلانٹی تمام کا تمام کریں گے یا اینیمیلیا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ تمام چیپٹر رکھی ہیں تو ایسا انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا کنگرم بائیو انرجیٹک ایک چیپٹر ہے جس کے بارے میں انہوں نے کمپلیٹ ڈیفرنٹ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں لیکن تین چار چیپٹر کو ایک لائن میں لکھ دینا کتنا ڈیفیکلٹ ہے تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمیں پتہ لگا ہے یونیویسٹی ایفیل سائنسی اور ڈیفرنٹ ثورتی چھے یہ اگزیکٹلی کنفرم نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ یہ تو کنگڈمز لکھا ہوا ہے اس کا مطلب انٹرڈکشن ہے ورائٹی اف لائف کا جو چپٹر سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے سٹارٹ پر 2 to 5 کنگڈمز سسٹم اس کے ساتھ ہی ایک ڈیاغرام بنی ہوئی ہے جو ایولوشنری ہسٹری کو ایکسپین کرتی ہے تو یہ صرف اور صرف انٹرڈکشن ہے پھر بھی چند دنوں تک اسے میں مزید کنفرم کر لوں گا لیکن جہاں تک ابھی تک انفرمیشن ملیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنگڈم نہیں ہے آپ نے پورا کنگڈم پلانٹی یاد نہیں کرنا نہ ہی اینی میلی یاد کرنا ہے بلکہ ورائٹی اف لائف جو چپٹر ہے اس کے سٹارٹ میں 2 to 5 کنگڈمز سسٹم اس کے علاوہ جو انسا گراف بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ورٹاکر نے ڈیفرنڈ موڈیفکشن کی تھی ان کو سٹڈی کرنا ہے تو اگر بلکہ یہ واقعی یہ ہے ظاہری بات ہے کہ ایمپوسیویل ایٹ ڈیفرنڈ چپٹرز کو ایک ہی لائن میں لکھ دینا بہت بڑی مسٹریک ہے تو آپ نے اسے کمپلیٹ سال نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں ایمڈی کیاڈ ورکیاب جو کی چین کر دیا یونیورسٹی آف ہیل سائنس والوں نے اسے آپ کس طرح سے سال کریں تو ایمڈی کیاڈ ورکیاب کے جو ان سے ورڈ ہیں وہ 212 ہیں پراکسیمیلی جو کہ اب آپ کو کبر کرنے ہوں گے اور سب سے بڑی بات جو گرامر کا پورشن ہے انہوں نے واضح کر دیا جیسے سبجیکٹ ورڈ ایگریمنٹ ہے آرٹیکل ہے پڈیپوزیشن ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور جو ان سے ورکیاب کے ورڈ ہیں آپ نے کافی زیادہ ورڈ 50% ایسے ہیں جو کہ 2018 والی ورکیاب میں سے ہیں لیکن جو ان سے نیو ورڈ ہیں آپ نے ان سے کو کیسے سال کرنا ہے تو ان کے ریالٹیز ایک بک چند دنوں میں پیڈیا فارم میں آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیچرز کی ہو کسی اکیڈمی کی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے ریالٹیز اچھا مٹیریل اور پھر کس طرح سے انہیں سال کرنا ہے وہ آپ کو چار پانچ دن تک ملے گا زہاری بات ہے کہ نیو کیاپ کے ورڈ ہیں نیو ڈکشنلز کو یوز کرتے ہوئے جب نیو ورڈ بنائے جائیں گے تو ٹیم تو لگتا ہے اس لئے چند دن تک ویٹ کریں تب تک آپ کیسے یاد کریں گے اپیلنگ ایک ورڈ ہے آکس فورڈ ڈکشنلز دیکھیں سب سے ایزی ورڈ ہے کہ گوگل پر سرچ کریں اس کے نیچے گوگل پر سرچ کریں گے اپیلنگ ورڈ نیچے ٹین ٹو ٹویل ورڈ آ رہیں گے ان کو سمجھیں کورڈ کریں جو طریقہ پہلے بتا چکا ہوں ایک ورڈ کو سمجھیں اس کے سنننم کو سمجھیں رٹا نہ ماریں زہاری بات ہے کہ رٹا ماریں گے تو پھر آپ کا مائنڈ اتنا پک نہیں کرے گا جتنا کنسیپٹ سے کرے گا تو مزید ایک دو ورڈ ڈوائڈ کر لیں وہ ورڈ جو کہ آرڈی آپ کو آتی ہیں ٹو ٹوزر ایٹین والی ہیں آپ کر چکے ہیں دوسرے وہ ورڈ جو کہ پہلے نہیں تھے اب آئے ہیں زہاری بات ہے جو آرڈی آپ کو آتی ہیں وہ آپ کو پرابلم کریئٹ نہیں کریں گے کریں گے وہ جو کہ نیو ہیں تو دونوں کو الید الید کر لیں پھر گوگل سے سرچ کریں آرکس فور ڈکشنیز کریں تب تک جو نیو بک ہیں ان کے ریلٹری وہ بھی میں بھی کمپائل کر کے آپ کو سینڈ کر دوں گا اور انفارم کر دوں گا ہوپی بیسٹ اف لکھ اللہ حافیز اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں رکھنے کے لیے نیو ویڈیو لیکچرز ڈیفنٹ پیپرز چینل کو سبکرائب کریں ہوپی بیسٹ اف لکھ اللہ حافیز